اسلام علیکم برے سریر پاک و ہن میں تاریخ نبی سی کا اتنا زیادہ رواض نہیں تھا زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ کتابیں نہیں بلکہ ذہن میں ہی رکھ لیا جائے اور اگلی نسل تک پہنچا دیا جائے رات کو قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں اور اسی کو ہی تاریخ بدائی جاتا بہت کم تحرینیں ہمیں ملتی ہیں حالانکہ اتنی بڑی آبادی ہے یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا نقصان بھی تھا ایک طرح سے آپ دیکھا جائیں کہ آپ کے پاس بنیادی سورسز نہیں ہوتے ہیں ہسٹری کے سیکنڈری سورسز پر آپ کو حالات و واقعات سے ہٹ کے آپ کو اور طرح کی چیزوں پر اور سورسز پر علاق کرنا پڑتا ہے اور پھر جا کے آپ کچھ واقعات کے بارے میں اپنی رائے قائم کر پاتے ہیں برے سریر پاک و ہن میں ہی نہیں اور دیگر ممالک میں علاقوں میں بھی یہ ایک علمیہ ہے لیکن یہ بھی دلچسپ ہے کہ یہاں کی تاریخ ہے بہت قدیم جو بھی ہے مطلب جہاں انسکرپشنز ہمیں مل جاتی ہیں پتھروں پر ان سے تو ہم کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ اخذ کر لیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت ممکن نہیں ہے خاطر اور فیزیکل ایویڈنس کا ملنا یہاں پہ اتنا آسان نہیں تھا دوسری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ تاریخ کا لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں پہ مسلمانوں کی آمد سے شروع ہوتا ہے یہ کہ میں بہت بڑی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں لیکن یہ بہت حد تک کہا جاتا ہے کیونکہ مسلمانوں میں تحریر کا رواج قرآن مزید کے نزول کے ساتھ ہی ہو گیا تھا اور پھر پتھروں پر چمڑے پر پتھوں پر لکھنا شروع ہو گیا تھا اور یوں یہ سلسلہ آگے بڑھتا آگے امپرو بائزیشنز ہوتی رہی اور جب تک کہ سندھ پر قبضہ شروع کر دیا مسلمانوں نے اس پر تحریر کافی مچور ہو چکی تھی اور اس کی ہمیں ابیڈنسز بھی ملتی ہیں دوسری جانب لہور چونکہ ہمارا آج کا موضوع ہے لہور کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہیں دسویں صدی اسویں سے پہلے تو سب سے پہلے لہور کا ایکسپوزر جو مسلم انویجنز کے ساتھ ہوتا ہے وہ 997 سے شروع ہوتا ہے اور 1001 میں بقادہ لہور کو فتح کیا جاتا ہے لیکن اسے اپنی مقبوضات میں شامل کرنے کے لیے سلطان محمود غزن بھی کہلیں کہ تین چار سال اور انتظار کرتے ہیں اور یہ دس سو پانچ میں یعنی ایک ہزار پانچ عیسوی میں یہ واقعہ ہوتا ہے اور بہت حد تک یہ موقع ہے بہت سارے سورسز اس کے بارے میں بتاتے ہیں اس سے پہلے جو لہور کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ہمیں ملتی ہیں وہ زیادہ تر ان چائنیز ٹربلرز کی یاد آجتے ہیں جو انہوں نے تیسری چوتھی سالی عیسوی میں لکھی ہیں یا پھر اس طرح کی بات ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس میں بھی یہ ثابت کرنا انتہائی مشکل ہو جائدہ ہے کہ یہ وہی لہور ہے یا لوکیشن یہی ہے جیوگرافیا یہی ہے یا یہ ایک تین لہور جن کا تذکرہ ملتا ہے کہ کشمیر کے قریب ایک لہور کی بات ہوتی ہے دوسرا ہنڈ کے قریب یعنی سوابی کے قریب میں لہور کی اب بھی وہ چھوٹا لہور کے نام سے ادھر بھی ایک قصبہ بھی ہے کہ اس کی تاریخ بہت زیادہ ہے تو یہ اس کی ہوتی ہے یہ چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی فیصلے پاتے نہیں پہنچ پاتے چونکہ سلطان محمود غدروی نے جب حملے شروع کیا تو علم کے دروازے بھی کھولے ہیں حملوں کی ایک اپنی سائکی ہوتی ہے جہاں آپ ان کو رد کرتے ہیں ظاہر مفتوحہ قوموں کے لیے یہ ایک اچھی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی اس کے کئی چینجز بھی آتی ہیں اور فاتح قومیں اپنے ساتھ کلچر اپنے ساتھ علم کے ذرائع اپنے ساتھ ٹکنالوجی اور بہت ساری چیزیں لے کر آتی ہیں اور وہ مفتوح قومیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں تو وہ ٹکنالوجی جہیں رہ جاتی ہے یا پھر ایک نئی کلچر کو جگہ ملتی ہے اور وہ نیا کلچر بعد میں پروان چڑھتا ہے یہاں تک کہ کوئی نیا حملہ آور نہ آ جائے جو برنسگیر پاک و ہند کی بات ہے تو لاہور کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ محمود غزنوی کے حملے کے وقت یہاں پہ ایک معمولی سا خصبہ تھا جو بعد میں جب محمود غزنوی نے اسے ایک اپنا یعنی آکوپیشنز کا یا اپنی مقبوضات کا کیپٹل بنایا تو پھر یہ اس کے اہمیت اور پڑھ گی اور یہاں پھر انہوں نے گورنر مقرر کیا پہلا گورنر کون تھا اس کے بارے میں دو مختلف آرہا ہیں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ محمود نے کسی اور کو ہی گورنر بنایا تھا جاکہ ایک واضح اکثریت یہ کہتی ہے کہ ملک آیاز پہلے گورنر لاہور مقرر ہوئے ملک آیاز کی کہانی تو تقریباً زبان زد عام ہے بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ نفیس انسان تھے اور پاک بازی میں اپنی مثال آپ تھے اور اچھے ایڈمنیسٹریٹر بھی تھے اور یہ سب چیزیں ملا گئے جو انکارج ہوا یہاں پہ وہ علموں فضل ہوا اور لوگ یہاں پہ آنا شروع ہو گئے اور غزنی سلطنت چونکہ ایکسٹینٹ کر چکی تھی اب لاہور تک اور لاہور سے آگے بیاس تک تو بہت سارے لوگ اس غزنی سلطنت کے اندر ان علاقوں سے یعنی غراسان سے سنٹرل افغانستان سے ادھر یہاں تک پہنچنا شروع ہو گیا اور پھر یہاں پہ انہوں نے سارٹیمنٹ اختیار کی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے قدیم جو بزرگان دین ہیں وہ وہاں دیکھر علاقوں میں کیوں نہیں ہیں تو یہ ایک سوال ایسا ہے جس کا جواب ایک تو یہی ملتا ہے کہ ایک تو یہ جب انہوں نے چوز کر لیا اس کو اپنا پایاتخت یعنی اپنی مقبوزات کا تو ایک صوبے کے طور پر اسے اینکس کا لیا تو یقیناً یہاں پہ ایک کپیٹل ہونے کے وجہ سے یہاں پہ لوگوں کا زیادہ آنا ہوا اور پھر یہاں پہ آکے آباد اس کے لئے ملتان میں بھی بعد کے ادوار میں ملتان میں بھی کافی لوگ جہاں پہ آئے لیکن یہاں پہ بہت زیادہ ہوئے دلی میں بھی ہمیں اتنا نہیں ملتا اس دور میں اور یہاں پہ آنے والوں میں جو تین بزرگان دین ہیں ان کا تذکرہ یہاں پہ میں کروں گا ایک شاہ اسماعیل دوسرے میرہ حسین زجانی اور تیسرے داتا علی حجویلی شاہ اسماعیل کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ قابعہ ہے لیکن جو تاریخ قدب بات میں لکھی گیا ان میں یہی کہانی ملتی ہے کہ وہ اولین بزرگوں میں سے ہیں جو سلطان محمود وزنوی کے دور میں یہاں پہ پہنچ چکے تھے انہوں نے یہاں پہ اسلام کی تبلیغ کی اور واز کیا اور ان کے واز کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر جمعہ کو دو سو سے دھائی سو مسلمان ہوا کرتے تھے ان کا مزار خال روڑ پر واقع ہے اور بلکل ایک چھوٹا سا مزار ہے لیکن کہتے ہیں کہ کبھی یہ ایک میدانی علاقہ تھا اور اس میدان میں یہ بہت بڑا رقمہ تھا جس پہ یہ مزار تھے مزار تھا اور اس کے ساتھ قبرستان بھی تھا لیکن آپ کو سب کچھ ختم ہو چکا اور نئی تعمیرات نظر آتی ہیں ہمیں اسی طرح میرہ حسین زنجانی کا مزار چاہ میرہ میں یا شمالی لاہور کے علاقے میرہ دیکھوئی میں یہ میرہ دیکھوئی حضرت میرہ حسین کی وجہ سے ہی مشہور ہے اور حضرت میرہ حسین زنجانی علاقہ زنجان خوراسان سے آئے تھے خوراسان سے اور بہت سارے لوگ یہاں بردرگاندین ہندوستان میں آئے لیکن یہ اولین کہہ جا سکتے ہیں جو انفرمیشن ہمارے پاس انہوں نے یہاں پہ اسلام کی تبلیغ کی اور ان کی وفات کے بارے میں کہایا تھا کہ چار سو اکرتیس ہجرے میں ہوئی اور انہی کی وفات کے وقت حضرت دادا علی حجویری لاہور میں تشریف لائے حضرت دادا علی حجویری اور میرہ حسین زنجانی میر بھائی تھے یعنی ایک ہی مشہد کے پاس زیل تعلیم تھے ایک ہی ٹیچر کے پاس پڑھتے تھے اور انہی کی حضات پر کہلے وہ آئے اور اس کے بعد حضرت دادا علی حجویری ہے حضرت دادا علی حجویری کی وجہ شہرت کئی ہیں ایک تو یہ کہ وہ بہت زیادہ واضح نصیحت کیا کرتے تھے دوسرے بھی کرتے ہوں گے پھر یہ کہ ان کے پاس کلم کتابیں بھی تھیں یعنی وہ لکھتے تھے تحریر کرتے تھے تصانیف بھی کرتے تھے جو بتا نہیں سکتے یا بتاتے نہیں یا جہاں تک ان کی بات نہیں پہنچتی تھی یہ آواز کے ذریعے تو پھر وہ تحریر کے ذریعے پہنچا دیتے تھے اور یوں ان کا سلسلہ یہ چل نکلا اور کئی ان کے شابید ہوئے اور کئی ان کے ہاتھ پہ مسلمان پی ہوئے ان مسلمان ہونے والوں میں سے ایک راجو بھی تھی راجہ راجو یا راجو آئے تو بعد میں یہ جو مجاور ہیں یہاں پہ زیادہ تار انہی کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بعد میں جب مسلمان ہو گئے تو پھر یہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے حضرت دادا علی حجویری کی تو ویسے تو بے شمار تصانیف ہیں کہتے ہیں ایک سو کے قریب ہیں لیکن ان میں دو تصانیف خاص طور پر قابل ذکر ہیں ایک کاشف الماجو جو کہتے ہیں کہ جس کی یونیورسل ایک طرح سے اپلیکیشن ہے تصوف کے حوالے سے اور دوسری کاشف الاسرار یہ دونوں کتب اویلیبل ہیں اور انہی کتب سے حضرت دادا علی حجویری کے حوالے سے بہت کچھ اخذ کیا جا سکتا ہے حضرت دادا علی حجویری کا مذار لہوہ کی نشانی ہے ایک نشان ہے اور تقریباً ہر شخص جانتا ہے اور بہت بڑا علاقہ ہے جس پر یہ مجتمع ہے مسجد ساتھ لیکن یہ بھی مختلف اوقات میں مختلف تبدیلیوں کے مراہد سے گزرتا رہا ہے اور ان تبدیلیوں کے ذمہ دار حکمران اور حتہ کے برطانی حکومت نے بھی کنٹریبیوٹ کیا برطانی راج نے یعنی یہاں پہ کنٹریبیوٹ کیا ان کے مزار کے ایکسپینشن کے لیے نئی تعمیرات کے لیے اور قائم پاکستان کے بعد میں بھی تعمیرات ہوتی نہیں اور یہ جو موجودہ تعمیرات ہیں ان میں سے زیادہ تازہ تری ہیں امید ہے آپ کو ان تینوں بزرگان دین کے حوالے سے کچھ معلومات اور یہ بنیادی تین بزرگان دین ہیں جن کی بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ برطانی پاک اور ہند میں خاص طور پر سندھ سے حق کر جو اسلام کی تربیج ہوئی حالانکہ اسلام تو برطانی پاک اور ہند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا اور چھے سو انتیس اسوی میں ایک مسجد تعمیر ہوئی جو جنوبی ہند میں کرالہ کے ریاست میں ہے اور جس کا نام بیرومل مسجد کے طور پر جانا جاتا ہے اور یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چھے سو انتیس اسوی میں تعمیر ہوئی اس کے بعد ہی یعنی سات سو بارہ میں سندھ کی خطوہات ہوئیں لیکن چھے سو انتیس سے سات سو بارہ کے درمیان بھی سندھ میں مسلمانوں کا برود جاری رہا اور بہت سے قصبات آباد ہوئے اور سات سو بارہ کے بعد جو قصبات تیارہ میں شروع ہوئے وہ بھیمبور اور وہ بھیمبور ہے اور اس کے علاوہ منصورت تیارہ